جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو دو حصوں میں بنایا، آج پہلی اور آخری دفعہ اِس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لی، اللہ تعالیٰ نے روحوں کو دو حصوں میں بنایا، پہلا جو اپیسوڈ ہے کرییشن کا، وہ اللہ تعالیٰ نے اُس میں تین قسم کی روحوں کو بنایا، قرب، محبت اور جلوہ اور قرآنِ مجید نے اُس کو سابقون کہا، سب سے پہلے، اُس کے بعد امرِ کن سے بنایا روحوں کو اب یہاں پر امرِ کن سے جن روحوں کو بنایا، اُن کے سامنے پھر سامنے کھڑا کر کے، پہلے تو یہ کہا کہ اَلَا اَسْتَبِ رَبَّكُمْ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ جو الفاظ لکھے ہیں وہ یہ ہیں، قَالُو بَلَا، کہا کے ہاں، کس نے کہا یہ نہیں لکھا ہے؟ قَالُو، کہا، یعنی کہا گیا، قَالُو، کہا گیا، بَلَا، بَلَا کا مطلب ہوتا ہے مصبت میں جواب دینا، جس طرح اگر آپ کسی کو کوئی عظیم بات بتائیں، سرکار کے حوالے سے ہی کوئی بات ایسی عظیم ہو، تو آپ کبھی کبھی صرف اتنا کہتے ہیں بے شک، تو یہی بات اُنہوں نے کہی بَلَا، یعنی ہاں اِس بات میں، اُس کے بعد اللہ نے اُن کو لذات دکھائے، جنت کے لذات دکھائے، دنیا کے لذات دکھائے، جنہوں نے جنت پسند کر لی، اُن کی تقدیر میں جنت لکھی گئی، جنہوں نے دنیا ہو دنیا، کچھ لوگ جو فیصل نہیں کر پائے، اُن کی تقدیر محلق کر دی، تو اب تین گروپ یہاں ہو گئے یہ ہیں، پہلا جو بیچ ہے جس میں قرب محبت اور جلوے سے روحوں کو بنایا گیا، وہ ساری کی ساری روحیں، محبوب روحیں ہیں، اُنہی سے مرشد آتے ہیں، اُنہی سے انبیاء آتے ہیں، اُنہی سے صالحین آتے ہیں، اُنہی سے صادقین آتے ہیں۔ یہ جو مرشد ہوتے ہیں، سپریچولسٹس ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، سارے انبیاء، سارے مرسلین اُدھر سے ہی آئے، کن لوگوں کے لئے آئے؟ کہ دوسرے بیچ میں جنہوں نے جنت کی لذات کو پسند کیا تھا، اُن کو مذہب سکھانے کے لئے بس، دنیا داروں کو نہیں۔ اس بات کو سمجھ لیں آج، یہ جو ہے نا جنت کے لذات کو پسند کرنے والے دنیا اور مولخ، اِن میں سے کوئی مرشد نہیں بنا، اِن میں سے کوئی نبی نہیں آیا، کیسے آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ یہ جنت کے لذات پسند کی ہیں، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جو بات کہی گئی ہے امرکن کے ذریعے روحوں کو بنانے کی اور پھر روحوں کو بنایا، سمجھے؟ اور پھر جب وہ سامنے ساری روحوں کو اکھٹا کر کے جمع کیا ہے، تو پھر کہا ہے کہ اَلَسْتْ بِرَبَّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قَالُوا بَلَا شَاہِدَنَا، سب نے کہا کہ بلکل ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ پورے کے پورے مجمع میں جو اُس وقت جنت اور دنیا دکھائی جا رہی ہے نا، اُس مجمع کی بات ہو رہی ہے ذرا ذہن میں رکھیں آپ نے، تو اُس مجمع میں کوئی ولی کی روح نہیں تھی، کوئی نبی کی روح نہیں تھی، کوئی مرسل کی روح نہیں تھی، یہ اولیاء اکرام، صالحین، صادقین، یہ جو ہستیاں ہیں، یہ سابقون سے آئی ہیں، آپ سمجھ گئے ہیں میری بات؟ یہ وہاں سے آئی، تو اِن میں جو ہے جو بھی شامل ہے وہ مخلوق ہے۔ بھلے اِن میں ہو یا سابقون میں ہو، ذرا بات کو غور سے سننا ہے آپ نے۔ اب جب میں یہ کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں میں؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر نہیں ہے۔ تو کیوں کہتا ہوں؟ اس لئے کہتا ہوں کہ حضور کی روح مبارک نہ سابقون سے ہے اور نہ عمر کن سے بنائی جانے والی روحوں سے ہے۔ پھر حضور نبی پاکﷺ کی حقیقت کیا ہے؟ نبی پاکﷺ کی حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف اللہ نے پیار سے دیکھا تو وہ نور مجسم ہو گیا اور وہ روح محمد بنی۔ کیا دیکھا؟ اب آپ حضور کو خدا سے جدا کہہ سکتے ہیں؟ اب اِس مرحلے پر کیا حضور کو مخلوق کہا جا سکتا ہے؟ اگر بہت ہی ایکیورٹ ہوں، اگر بہت ہی ایکیورٹ ہوں، اگر بہت ہی ایکیورٹ ہوں۔ بڑے ہی محتاط طریقے سے بھی اگر لفظ بولیں اور جائزہ لیں اِس عمر کا، تو کیا کہیں گے؟ دللوست پوائنٹ، کہ حضور کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیار کا اظہار فرمایا۔ تو حقیقتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئی؟ اظہارِ حبِ الٰہی، یعنی مظہرِ حب اللہ، یہ حضور کی حقیقت ہے۔ آپ حضورﷺ کو نہ وہ سابقون کے گروپ سے ہیں، نہ اِس گروپ سے ہیں، اِن میں تھے ہی نہیں موجود۔ تو حضورﷺ تیکنیکلی تو مخلوق کہلا سکتے ہیں۔ جب قدیم اور حادث کا ذکر کیا جائے گا تو اُس وقت حادث ہونے کی بنا پر، کیونکہ آپ کی حقیقت کا تعلق اظہار سے ہے۔ جب اللہ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا تو وہ جو محبت کے اظہار سے نور سامنے آیا ہے۔ وہ مجسم ہو کے روحِ احمد بن گیا ہے۔ اسی لئے آپ کو ہم محبوبِ خدا کہتے ہیں۔ محبوبِ خدا کیوں کہتے ہیں؟ کہ رب اُن سے محبت کرتا ہے۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس سے رب محبت کرے اور حبیب وہ ہوتا ہے جس سے آپ محبت کریں۔ سمجھے آپ؟ یہ بات سمجھ میں آگئی ہے آپ کو، تو حضور کی ذات کیا ہے؟ اللہ نے پیار سے ایک طرف دیکھا ہے تو مجسم ہو کے روحِ احمد بن گئی ہے وہ۔ وہ تو مخلوق ہے ہی نہیں ٹیکنیکلی، یعنی ہمارے تمہارے جیسے مخلوق وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو اب پھر حساب کتاب اور فضل بخشش ہونا اور یہ ہونا اور وہ ہونا یہ سب حضور نے ہمارے امت کو موڈل بن کر کے دکھایا ہے اس لئے کیا۔ ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقتِ حق ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی محبت کا اظہار ہیں۔ اتنا سمجھ گئے ہیں آپ، اب دوسری طرف جو ہے وہ غصے سے دیکھا، تو وہاں پر بھی وہ غصے سے جو دیکھا ہے تو وہاں پر بھی ایک چیز قائم ہو گئی ہے، ایک روح بن گئی ہے۔ اُس روح کا نام ہے عزازین، بعد میں جب آدم صفی اللہ کو بنایا گیا اور اُس کو یہ پتہ چلا کہ یہ باطنی علم میرے لئے بیکار ہو جائے گا تو وہ حسد ہوا اُس کو۔ اور پھر اُس کا لقب پڑ گیا عبلیس، عبلت سے نکلا ہے۔ تو عبلیس جو ہے یہ بھی اللہ کے غصے کا اظہار ہے مخلوق نہیں ہے، جہنم میں کیوں جائے گا، مخلوق ہے ہی نہیں۔ ایک طرف اللہ کی محبت کا اظہار ہے وہ حضور کی ذاتِ والا ہے، دوسری طرف اللہ کے غضب کا، غصے کا، تیش کا، قہر کا اظہار ہے وہ مجسم ہو کے عزازین کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ تو وہ تو اللہ کا غصہ ہے اللہ اپنے غصے کو جہنم میں ڈالے گا، اپنے غصے کو جہنم میں تو نہیں ڈالے گا نا۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ نقطہ تو سمجھ میں آ جانا چاہیے آج، کونسا نقطہ؟ کہ دو اپیسوڈ ہیں روحوں کے تخلیق کے، پہلا اپیسوڈ ہے اُس میں تین قسم کی اللہ تعالیٰ نے ارواح کو بنایا ہے، قرب، محبت اور جلوے والے، سمجھ گئے؟ اب یہ وہ گروہ ہے تین ارواح کا کہ اِنہوں نے قائدین کا رول ادا کیا ہے دنیا میں آکے، لیڈرز کا۔ مرسلین بھی سارے وہیں سے آئے ہیں، انبیاء بھی سارے وہیں سے آئے ہیں، اولیاء بھی سارے وہیں سے آئے ہیں، فقراء، صالحین وہیں سے آئے ہیں۔ یہاں سے کوئی نہیں، یہاں صرف جنت ہی ہے نا یار، اچھا اب وہ جو وہاں سے آئے ہیں، اُن کو جنت کی کہانی کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ وہ پسند کرتے ہیں جنت کو۔ اب دیکھو جو رابیہ بسری نے اللہ تعالیٰ اُن کو درجات بلند فرمائے، جو ایک دفعہ کیا کیا اُنہوں نے رابیہ بسری جو تھی، ایک ہاتھ میں آگ پکڑ لی، ایک ہاتھ میں پانی اور بھاگی جا رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا بھئی کیا ہوگئے کہاں جا رہی ہے، تو کہا کہ میں جنت کو آگ سے جلا دوں گے اور پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جہنم کے خوف سے کرتے ہیں تو میں اِن دونوں کو ایک قصہ ختم کر دیتی ہوں تاکہ لوگ خالص اللہ سے محبت کریں۔ اب اِس اگر گروپ سے تعلق ہوتا تو وہ ایسے باتیں کیوں کرتے ہیں؟ محلوم ہوا کہ وہ روح جو ہے سابقون سے ہے۔ اب وہ جو سابقون سے روحیں آئیں ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار تو پیغمبر سمجھ لو، صحیح ہے؟ اُس کے بعد ڈائی تین کروڑ ولی لگا لو، پانچ کروڑ لگا لو اور آبادی تو بتا نہیں کتنے ٹریلین میں رہی ہے تو کتنی روحیں بھی باقی ہوں گی وہاں، باقی ساری سابقین کی روحوں کو امام مہدی کے حوالے کر دیا گیا۔ جو سرکار نے بات فرمائی نا کہ ہم مرید کرنے نہیں آئے ہم تمہیں پیر بنانے آئے ہیں۔ اُس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے پاس وہی لوگ آکے ٹکیں گے جو سابقون کے گروہ سے ہوں گے، کوئی قرب والا ہوگا، کوئی محبت والا ہوگا، کوئی جلوے والا ہوگا۔ اگر آپ کا جی چاہے تو ایسی روح اگر دنیا میں پیدا ہو تو اُس کو آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں یہ پیدائشی والی ہے۔ کیونکہ وہاں سے آیا ہے نا، سابقون سے آیا ہے نا بھئی، یہاں کہہ ہی نہیں ہے۔ اچھا اب وہ سابقون کی روحیں کونسی ہو گئیں جن کو رشد و ہدایت دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ مرتبے مختلف ہیں، کام ایک یہ ہدایت دینا، نبوت، رسالت، اِس میں بھی یہی کام ہوا، حبراللہ جوڑ کے لوگوں کو آکے انہوں نے اللہ کا راستہ دکھایا، اثراتِ مستقیم کی طرف لے گئے۔ پھر جب نموت ختم ہو گئی، ہدایت تو ختم نہیں ہوئی نا، پھر وہ حبراللہ جو نبیوں اور رسولوں کو لگتی تھی، نبوت اور رسالت ختم ہونے کے بعد، ولیوں کو لگنا شروع ہو گئی۔ پھر ولیوں کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بننا شروع ہو گئی۔ لہٰذا حبراللہ چلتی آئی۔ تو نبی پاکﷺ کی جو ذاتِ والا ہے، آپ کا نہ اِس گروہ سے تعلق ہے روحوں کے، نہ اُس گروہ سے تعلق ہے، آپ اللہ کی محبت کا اظہار ہیں جو مجسم ہو کے روح بن گیا۔ جو مجسم ہو کے روح بن گیا۔ لہٰذا اب اِس علم کے جاننے کے بعد حضور کو اگر تم نے اپنی طرح بشر سمجھا تو تم اسلام سے خارج ہو۔ بتا دیا نا اب تو، اب اگر تم نے حضور کے بارے میں ایسا غلیظ کوئی خیال اپنے دل میں رکھا کہ نہیں جی حضور تو ماذا اللہ بشر تھے، ہمارے جیسے تھے تو پھر تم زندگی بھر کے لیے کفر میں چلے جاؤ گے، غستاخی میں چلے جاؤ گے۔ تو حضورﷺ کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا اظہار ہیں آپ، حضورﷺ کی ذاتِ والا کو بشر کہنا توہین ہے بلکہ شرک ہے، کیوں شرک ہے؟ کیونکہ ان کے اندر تو صرف اللہ کا اظہار ہے، تم اس کو بندہ کہہ رہے ہو تو شرک نہیں ہے؟ کیوں فریض بھائی؟ وہ تو اللہ کا جلوہ ہے، تم اللہ کے جلوے کو کہہ رہے ہو کہ یہ بشر ہے، تم سے بڑا مشرک کون ہوگا؟ تو حضورﷺ کی ذاتِ والا اللہ کی محبت کا اظہار ہے یہی حقیقت ہے، بشر نہ سمجھیں، دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے بشر کا۔ اچھا اب وہ تین میں نے، تین ادھر کی روح ہیں، تین ادھر کی روح ہیں، چھے گروپ ہو گئے روحوں کے، اُن چھے کے چھے گروپ میں سے حضورﷺ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ادھر سے آئے نہ ادھر سے، کوئی تھا ہی نہیں۔ جب حضورﷺ کی روحِ مبارک معارضِ وجود میں آئی ہے تو اُس سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس لئے نبی پاک نے فرمایا کہ اَوَّلَ خَلَقَ اللَّهُ مَا نُورِ، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، یہ حدیثِ مبارک، اَوَّلَ خَلَقَ اللَّهُ مَا نُورِ، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا۔ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے، ملتا ہے، میرے میں آپ کیا اور ملتا ہی ملتا ہے